انساری ایس سون کلپ کو سبسکرائب کر لے اور نوٹیفکیسن بیل کو آن کر لے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ کو ملے فری میں سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک خاص طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ اپنا خود کا سی بی بیگراؤنڈ بنا سکتے ہیں اور پھر اس میں اپنا فوٹو ایڈ کر کر ایک ڈی ایس ایل آر جیسا فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں میں نے بہت ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ایڈ کیا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ضرور دیکھیں تو چلیے اسٹارٹ کر دیتے ہیں کس طریقے سے ایڈیٹ کرنا ہے پہلے سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم بیگراؤنڈ پہ بیگراؤنڈ ایڈیٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بلینگ پیج لے لیجیے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا بیگراؤنڈ ایٹ کریں اگر آپ ڈیریکلی بیگراؤنڈ اوپن کریں گے تو آپ کا فوٹو ایڈیٹ کرنے کے بعد خراب کو لیٹی کا یعنی فٹ جائے گا تو اس لئے بلینگ پیج لے اور پھر اس کے اندر اپنا بیگراؤنڈ ایٹ کریں اس کے بعد آپ ایفیکٹ میں چلے جائیں اور کلر میں جا کے لاز سے تھوڑ ایفیکٹ لے لیں اور اس کی ویزبلیٹی کو آپ جو ہے سو ٹکا کر دیں یہاں سے آپ سو ٹکا اسے کر کے اسے اوکے کر لیں پھر سے آپ کو ایفیکٹ میں جانا ہے اور واپس سے کلر میں اور اس میں اب تھرڑ اپسن لے لینا ہے اوپر سے تھرڑ کلر ریپلیش اور یہاں پر ہم جو ہے ریلوے ٹریک کا کلر چینج کر کے اسے اوکے کر دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں نئے اپسن پہ تو آپ واپس سے ہم ایفیکٹ میں ہی جائیں گے اور اس بار ہم تیسرا اپسن لیں گے اور پھر اس کے اندر نئے نام کا نیون نام کا ایک اپسن ہوگا وہ اسے ہم چوز کریں گے اور پھر جو ہے اس کی ویزبلیٹی کو تھوڑا سا بڑا دیتے ہیں اس کے بعد ہم پیچھے کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ ایریس کر لیں گے مطلب جو ہمارا اوریزنل بیگراؤنڈ ہے وہ رہنے دیں گے اس طریقے سے ایریس کر لیں گے تاکہ ہمارا جو ریلوے ٹریک ہے وہی سی بھی ایڈیٹ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دو ہم اسے اوکے کر لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں پھر سے ایفیکٹ میں چوتھی بار آپ کو ایفیکٹ میں آنا ہے اور اب لے لیں گے بلر اس سے پہلے اگر آپ لائٹ کرنا چاہتے ہیں اور تو آپ اسے فوٹو کو لائٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائٹ کر لیں اور پھر آ جاتے ہیں چوتھی بار ایفیکٹ میں اور اب لے لیں گے ہم بلر تو بلر پہ کلک کرنے کے بعد سیکنڈ اپسل لے لے بلر اور بلر کو جو ہے وہ 4 ٹکا مطلب 4 ٹکا پہ رکھ کے ریلوے ٹریک کو کھالی آپ جو ہے کلیر کر لے تاکہ پیچھے کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ بلر رہے اور آگے کا جو ہے وہ کلیر رہے اس سے ہمارا ایک فوٹو اچھا خاصا ایڈٹ ہو پائے گا تو اب آ جاتے ہیں اس بیگراؤنڈ کو شیو کر لیتے ہیں اور اب آ جاتے ہیں اپنے فوٹو پہ ہمارا بیگراؤنڈ تیار ہو گیا ہے اب میں اپنا فوٹو pixart میں open کر لیتا ہوں تو چلی ہے اب میں اپنا فوٹو open کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ میں اپنا فوٹو pixart open کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس فوٹو کو جو ہے میں efekt میں جا کر color میں سب سے last وال option میں face fix نام کا option ہوں گا last میں last سے third اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چہرے پہ اگر کوئی dark circle ہے pimple ہے تو یہ آپ کو clear کر دے گا آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اس کے تھوڑا ٹولز میں جا کے تھوڑا لائٹ کر لیتا ہوں آپ کرے تو نہ کریں آپ کی مرضی ہے کرنا ہے تو کریں اگر لائٹ ہے تو نہ کریں تو یہاں پر اب آ جاتے ہیں ہم کلر میں اور اب آ جائیں گے لاس سے تھوڑا اپسن میں وہی اپسن جو آپ نے سٹارٹنگ میں لیا تھا کیونکہ ہمارا جو بیگراؤنڈ ہے وہ کافی کلر فول ہے تو ہمارا فوٹو بھی ہے وہ تھوڑا کلر فول ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بیگراؤنڈ کو پروپرلی میچ کر جائے تو یہاں پر میں اسے ایریس کر دوں گا جو ہے وہ باقی کا حصہ ایریس کر دوں گا آپ بیگراؤنڈ کو رہنے دیں کیونکہ ہمیں بیگراؤنڈ تو چینج کرنا ہے خالی آپ اپنے فیس اور بوڑی پہ دھیان دیں اتنا ہونے کے بعد جو ہے آپ ڈرو میں چلیں جائیں ڈرو میں جانے کے بعد جو ہے آپ ڈی شٹ کا کلر جو ہے یہاں سے سی لیک کر لیں یہاں سے پینسل لے کر اور اپنے گوگل کے کلر پر کر دیں تاکہ آپ کا ٹی شٹ کا کلر اور گوگل کا کلر میچ ہو جائے اس سے ایک پوفیکٹ لوپ ملے گا میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے آپ چاہیں تو گوگل میں کوئی اور بھی کلر یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے ٹی شٹ کا کلر کا یوز کروں گا اس کے اندر اگر آپ نے سٹ پینا ہوا ہے تو آپ کی مرضی کے ساپسا بلو ریٹ کوئی بھی کلر کا گوگل کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ تھوڑا ہلکا ہے تو میں اس کیا کروں گا کہ اس کا ایک کوپی بنا لوں گا تاکہ اس کا ایک جو ہے کلر اچھا ہو جائے تو یہاں سے اس کا میں کوپی بنا لیتا ہوں اور اس کی وزیبلیٹی کو تھوڑی کم کرنا ہے تو کریں انا نہ کریں اوکے کر لیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ایفیکٹ میں اور چلے جاتے ہیں کلر میں اور کلر ریپلیش میں تاکہ ہم اپنے ٹی شٹ کا اپنا فیوریٹ کلر چوز کر جائے تو آپ اسے ٹی شٹ پر رکھیں اور پھر یہاں دیکھیں گے تو کافی سارے اس میں کلر آپ کو مل جائیں گے جس میں دیکھیں آپ جس میں گوگل کا کلر بھی آپ کی ٹی شٹ کے ساتھ چینج ہو رہا ہے تو مجھے گرین چاہیے تو میں گرین لے لوں گا اور اسے اوکے کر دوں گا تو یہ سٹیپ جو ہے وہ ہمارا پورا ہوا اب اس فوٹو کو شیو کر لیں اور دوبارہ پک سارٹ میں آ جائیں ٹھیک ہے تو میں اسے شیو کر لوں گا اور اپنے نیکسٹ اپسن پر میں آ جاتا ہوں چلیے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ پھر سے آپ کلر میں چلے جائیں اور اس میں وہی ایفیکٹ واپس لے لیں آپ دیکھیں میں اپنے فوٹو کو تھوڑا لائٹ بنا رہا ہوں اگر آپ کا فوٹو پہلے سے ہی لائٹ ہے تو آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو اگر زیادہ لائٹ اپنا جو ہے ٹی شٹ یا جینز بنانا ہے تو آپ کو بار بار یہی کلر میں جانا ہوگا اور لاس سے تھوڑا اپسن لے کے آپ کا فیس اور ہینڈ باقی کا اس سے کلیر کر کے اسے اوکے کر دینا ہوگا اس سے لائٹ ہو جائے گا تو اب بات آتی ہے یہاں پر ہیر سٹائل چینج کرنے کی تو آپ چاہیں تو اوٹو ڈیسک سکیچ بوٹ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو میں یہاں پر ڈائریکلی پی اینجی سائز کا ہیر ایٹ کر دیتا ہوں آپ کو نیڈ پر آپ کے فیس کے حساب سے جو ہے کافی سارے سائز مل جائیں گے تو اب میں آ جاتا ہوں ٹیٹو پہ تو ٹیٹو پہ بھی یہی آپ کو بات جو ہے آتی ہے کہ ٹیٹو پی اینجی سائز میں ہونا چاہیے یا نہیں تو اگر آپ کا ٹیٹو پی اینجی سائز میں اگر نہیں بھی ہے تو آپ کو خالی وائیڈ بیگراؤن کا ٹیٹو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس طریقے سے ایک جیس کرنا ہے تو دیکھئے جس طریقے سے میں نے اس میں ہیر سٹائل ایڈٹ کی ہے یہاں پر کانٹیٹی کم کر کے باقی کا اس سائز کر لیں یہاں پر جیسے میں نے ہیر اندر ایڈٹ کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں نے جس کی لنک دیئے وہ آپ کے فیس پہ جو ہے پرفیکٹلی میچنا ہو تو آپ نیٹ پہ سے دوسرا بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کافی سارے پی اینجی میں آپ کو نیٹ پہ ہیر سٹائل مل جائیں گے تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنے نئے سٹیپ پہ تو یہ دیکھئے ہمارا فوٹو جو ہے وہ پروپرلی اب تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کا جو ہے بیگراؤنڈ چینج کرنے پہ آتے ہیں تو ٹولز میں فری کوپ میں چلے جائیں اور اس فوٹو کا پی اینجی بنا لیں تو میں دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میرے سارے سبسکرائبر کو جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جب میں نوی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو نوٹیفکیسن نہ ملتی ہو آپ ہماری نئی ویڈیو نہ دیکھ پاتے ہو تو آپ نے جہاں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اس کے باجوں میں ایک نوٹیفکیسن بیل ہوگا وہ بیل کو آن کر لے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیسن ملے وہ بھی ایک دم فری میں ملتی ہے کوئی بھی اس کا چارج نہیں ہوتا ہے تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو دیکھ پائیں یہ ہمارا پی این جی تیار ہو گیا اب اسے پی این جی میں سیو کر لیتے ہیں تو اب ہمارا پورا ٹوٹل ہو گیا ہمارا فوٹو بھی ہو گیا بیگراؤن بھی ہو گیا تو اب آ جاتے ہم نئے پیج پہ تو یہاں پر ایک پیج لے لیتے ہیں آپ کے پاس جو بھی پکس آرٹ ہو کوئی بھی ورزن ہو آپ کو سپسٹیپ فولو کرنا ہے دیکھیں جو نیا ورزن کا پکس آرٹ ہے اور اس میں اور اس میں جو ہے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے سارے فیچرز ایک جیسے خالی ایفیکٹ میں تھوڑا سے فرق ہے تو آپ کوئی بھی پکس آرٹ ہو آپ ایڈیٹ کر پائیں گے تو یہاں سے بیگراؤن ایٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے ایمٹی لیٹس لے لوں گا اور یہاں پر جو میرے پی این جی سائز میں اپنا فوٹو ابھی ابھی بنایا ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر لوں گا ایڈ کرنے کے بعد میں میں ایمٹی لیٹس لوں گا اور اب دوسری چیزیں ایڈ کر ہوں کا یہاں opened چنگری ہو جو انکھ کی چھنگری ذیب spear اس دیکھو گم آور دیکھوں گا سکرین ایفیکٹ سیلیکٹ دیکھا ہوں سکرین ایفیکٹ سیلیکٹ کر دیکھا ہو اور اسے دیکھے ب tam Deixa ایچس کر دیکھا deter و باقی کے حاصل یہاں سے ٹھوڑا دڑار گیا وہاں سے ایریس کر دوں گا میں آگے دیکھ لیتے ہیں تو اب نیا فوٹو لینے کے لیے نیا ایمٹی لیئیس آپ چاہیں تو یہاں اپنا نام لکھ سکتے ہیں کچھ اور بھی سٹیٹس ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہ ڈال دیا ہے کیا تو یہاں پر رکھ دیتا ہوں میں اسے اب اوکے کر کے اس پہ کچھ لینس کا استعمال کرنے اگر کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک لینس لے لوں گا اس کے اندر اور لینس اس میں ایٹ کر کے اسے اوکے کر دوں گا تو میں اپنے سبسکرائبر کو خاص بتانا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں پسند کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت سکریہ پر میں اب چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے نوٹیفکسن بیل کو بھی اون کر لیں تاکہ آپ کو ہماری چینل کی ایک بھی ویڈیو مس نہ ہو تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نوٹیفکسن بیل کو ضرور اون کر لیں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اور بھی ہم ایسی ویڈیو بنا سکیں اور جو لوگ نئے آئے ہیں وہ سبسکرائب کر کے نوٹیفکسن بیل کو اون کر لیں ابھی کے لیے اتنے ہی good luck bye bye